آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پاکستان کو دل سے تصریم نہیں کیا اور خصوصاً کشمیر کے معاملے پر کشمیر کے ایشو پر پاکستان اور ہندوستان کئی مرتبہ جنگ میں پہلے بھی جا چکے ہیں اور یہ واضح چیز ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نمبر ون ہے اول دشمن ہے اب حالی میں جو انہوں نے جارہیت کی ہے اور جس طرح انٹرنیشنل قوانین کی بین القوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے لائن آف کنٹرول عبور کی دو دن پہلے اور پھر وہاں بم پھینکے پیلوڈ اپنا پھینک کر جس طرح بھاگ گئے تو یہ تو چاہیے تھا کہ اسی وقتی کہ جو عالمی برادری ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا اور جو بربریت ہو رہی ہے کشمیر میں اس پر بھی خموشی ہے تو ظاہر ہے یہ پاکستان نے جیسے فواج پاکستان نے کہ ترجمان جو ہیں انہوں نے اس دن یہ کہا کہ بھئی ہم اس کا جواب دیں گے لیکن وقت اور جگہ کا انتخاب ہم خود کریں گے تو الحمدللہ پاکستانی جو ہیں ہم غیرتمند قوم ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں ہم تمام اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ بھلا کر ہم پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں اور اپنے فواج پاکستان ہم متحد ہیں اور ہم نے اس اتحاد کا مظاہرہ کل کر دیا ہے کہ ہندوستان کی جو جارہیت تھی اس کے جواب میں ان کے دو تیارے گرائے بھی گئے اور ایک پائلٹ جو ہے ان کا اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہے پاکستان کی لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی اگر جنگ مسائل کا حل ہوتی تو پہلی جنگ جب ہوئی تھی دنیا کی تاریخ میں تو اس کے بعد کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہوتی بہتر یہ ہے کہ وہاں چونکہ ہندوستان میں ایک ایسا شخص وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹا ہے جو نہ صرف اپنے ملک کے عوام کے لیے بلکہ پورے خطے اور دنیا کے عمن کے لیے خطرہ بن چکا ہے وہ ایک جنونی شخص ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو ان حالات میں ہم تو پر امن ملک ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں دیگر سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہیں عوام نے قربانیاں دی ہیں ہم تو فرنٹ لائن تھے ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور خود ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا دو دن پہلے ہندوستانی تیاروں نے تو اب ان کو جواب مل گیا ہے اور مہودی کا جو بخار تھا میرا خیال ہے وہ اب اتر گیا ہوگا یا نیچے آ رہا ہوگا تو جیسے کہ حکومت پاکستان نے اور ہماری افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں جنرل غاصف وفور صاحب انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ بھائی اب سکور ہم نے برابر کر لیا ہے پاکستان ایک خود مختار ملک ہے ہمارا اس وطن کا ایک ایک بچہ ہم اس ملک پہ قربان کرنے کے ہر وقت تیار بیٹھیں اور مسلمان یاد رکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ مشکلات میں مسلمان کبھی گھبرایا نہیں کرتا لیکن ہماری امن کی جو خواہش ہے ہمارا امن کا جو پیغام ہے جو ہم امن کے لیے مذاکرات کے لیے اسے کہہ رہے ہیں ہندوستان کو چاہیے اس کی بھی خطے کی بھی بھلائی سیمیں ہیں سب کی بھلائی دنیا کی سیمیں ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور اپنا یہ جنگی جنون جو ہے اس کو اتار کر ایک طرف پھینکے کیونکہ اور دونوں ممالک کے عوام کے فلاح و بیبوت کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری طوانائیاں استعمال ہونی چاہیے ہمارا کسی نے کسی ہیپن پر ایک ہو جاتے ہیں لیکن جو پر امسائل ہیں وہاں کی مہنگائی ہے لاکانویت ہے اس پہ ہمارا کنفنسز ستر سال سے نہیں ہوگا رہا دیکھئے قوموں کی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں یہ ٹھیک ہے ملک میں مہنگائی ہے معاشی طور پر معاملات جان سے ہیں وہ چیلنجز ہیں لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تمام تر توجہ بحثیت ایک محبے وطن پاکستانی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے جو اس وقت بارڈرز پر ہو رہا ہے اور ہمیں پوری قوم جو ہے اس کو اپنی افواج پاکستان اور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو یہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے جو ہمارا یہ بیرونی دشمن ہے اس کا ہمیں پہلے مقابلہ کرنا ہے یہ معاملات میں انشاءاللہ تعالی جو خطے میں امن آئے گا تو باقی معاملات میں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے ہیں پاکستان زندہ آبا پاکستانی کے بہتیت ایک رکھلک لیڈر کے آپ کتے مطمئن ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم ہے جو دنیا کو ایک مسئل دیا ہے کیا ایک لیڈر ایسی ہی بات کر سکتا ہے دیکھئے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے پاکستان نے کبھی بھی جاریت نہیں تو جو پاکستان کے وزیراعظم نے ان کو آفر کیا ہے وہ میرے خیال ایک سین ایک ٹھیک انہوں نے آفر کی ہے اور اب جو بال ہے وہ انڈیا کی کوٹ میں ہے اور وہ اس کو دیکھیں اور مجھے یہاں یہ ضرور کہنا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو یہی ہندوستان کا وزیراعظم تھا واجپائی صاحب جو خود چل کر آئے تھے مسئلے کو حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس وقت ڈائلوگ ایک شروع ہوا تھا جہاں نواز شریف صاحب اور مسٹر واجپائی کی مذاکرات کو ڈیڈ لوک کریئٹ کرا دیا گیا تھا ہمیں چاہیے کہ دونوں ممالکوں کے وہاں سے آگے سلسلہ بڑھائیں اسی میں دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی بھی ہے اور خطے کی اور دنیا کی بھی بھلائی بھی ہے پاکستان